ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایک نئی ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے دوستو اس طریقے کی پیکنگ کیسے کی جاتی ہے یہ پیکنگ آپ کو دیکھنے میں آسان لگتی ہوگی پر یہ آسان نہیں ہے اس پیکنگ کو کرنے میں بہت زیادہ سمیہ لگتا ہے اور کئی لوگوں کی بھی جرورت پڑتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایک چیز سکھائیں گے یہ پیکنگ کیسے کی جاتی ہے step by step ہر چیز کر کے دکھائیں گے کس طریقے سے ہم نے یہ پیکنگ کی ہے اگر اس طریقے کی پیکنگ آپ بھی کرتے ہیں دوستو تو آپ کا مال بہت جلدی سیل ہو جائے گا کیونکہ first and last impression ہوتی ہے پیکنگ اگر آپ کی پیکنگ ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا مال کیا سیل ہوگا تو اس طریقے کی پیکنگ اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو چلیے دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع تو دوستو یہ دیکھئے یہ لوہر ہے جب کاریگر ہمیں لوہر بنا کے دیتے ہیں تو لوہر الٹے ہوتے ہیں سب سے پہلا کام ہمیں کرنا پڑتا ہے لوہر کو سیدھا کرنا پڑتا ہے اور لوہر کے دھاگے کاٹنے پڑتے ہیں یہ دیکھئے اس میں جو دھاگے دیکھ رہے ہیں یہ دھاگے ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں تو لوہر کو سیدھا کر کے ہم دھاگے کاٹتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لگاتے ہیں اس میں اسٹیکر یہ دیکھئے یہاں پر اسٹیکر لگے ہوئے ہیں یہ سارے پیسوں میں اسٹیکر ہم نے لگا لیے ہیں یہاں پر بھی دیکھئے یہ گرمہ گرم اسٹیکر لگے ہوئے ہیں ان کی پنی بھی ابھی نہیں چھٹی ہے اس کے بعد دوستو اس ٹیکل لگانے کے بعد ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نارے ڈالنے کا ان میں ہم نارے ڈالتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر پہلے ہم کٹ لگاتے ہیں نارے ڈالنے کے لیے پھر ان میں ہم نارے ڈالتے ہیں تو چلیے دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں کی نارے ان میں کیسے ڈالے جاتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم ان میں نارے ڈالتے ہیں نارے ڈالنے بھی بہت زیادہ سمیں لگتا ہے اب آپ دیکھئے ایک بندے نے پہلے لور سیدھے کیے دھاگی کاٹے اس کے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بندے نے اس پہ اسٹیکر لگائے اب ایک بندہ ان میں نارے ڈال رہا ہے تو پیکنگ کرنے میں کئی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ نہیں کہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے یہ اس میں جتنے لوگ لگیں اتنے کم ہیں اور جتنے زیادہ لوگ لگیں گے اتنی جلدی کام ہوگا تو دوستو سارے پیسوں میں ہم نارے پہلے ڈال لیں گے اس کے بعد جو کام ہوگا وہ ہوگا ان میں ٹیگ لگانے کا یہ نارا یہاں پر پڑ چکا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈالتا ہے نارا یہ دیکھیں فینشنگ کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ سارے پیسوں میں نارے ڈال رہے ہیں اور اب ہم لگائیں گے اس پر ٹیگ ٹیگ لگانے کے لیے پہلے یہ ٹیگ ہیں دوستو ان پر ہم یہ سائج چپکا لیں گے جس سے کوئی دکت نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے چھٹا کر ہم اس ٹیگ پر یہ چپکا دیں گے چونکہ یہ سائج لگانا بہت زیادہ جروری ہے پتا چل جاتا ہے کی کون سے سائج کا پیس ہے دیکھیں سائج لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے دوستو یہ پیکٹ ہے یہ پیک کیا ہوا پیس ہے تو اس میں باہر سے ہی دکھ رہا ہے یہ ڈبل ایکسل کا پیس ہے یہ سائج لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اگر یہ ہم نہیں لگائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ دکت ہوگی کی پیکنگ کے اندر کون سے سائج کا پیس ہے تو یہ ہم نے سب پر سائج لگا لیے ہیں یہ دیکھیں ایکسل ہے اس پر ہم نے ایکسل کا ٹیگ لگا دیا ہے اس طریقے سے یہ ٹیگ لگیں گے یہ گن مسین ہے ٹیگ گن مسین ہے اس سے ہم یہ لگاتے ہیں ٹیگ تو دوستو ناڑے بھی ہمارے ڈل چکے ہیں سارے پیسوں میں اور اب ہم سارے پیسوں میں پہلے ٹیگ لگا لیں گے ٹھیک ہے تو چلیے اب ان میں لگاتے ہیں ٹیگ تو دوستو دیکھیں یہ ہم ٹیگ لگا رہے ہیں ان میں اور سارے کلر میں یہ ہم ٹیگ لگا لیں گے کیونکہ ہمارے پاس قریب چھے کلر کے لوہر ہیں کیونکہ چھے کا سیڈ بنتا ہے ایک گڑڈی میں ہم چھے پیس پیک کرتے ہیں تو اسی لیے ہم چھے کا سیڈ بناتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس تین سائج ہے ایل ایکسل اور ڈبل ایکسل تو ہم ایک ایک کر کے سارے سائج میں اور سارے کلر میں پہلے ہم ٹیگ لگا لیں گے اس کے بعد جو ہم کام کریں گے وہ ہوگا پیکنگ کا کام ٹیگ لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے دوستو کی دیکھنے میں پیس اچھا لگتا ہے بینہ ٹیگ کے وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا جو ٹیگ لگا کے اس میں لوگ آ جاتا ہے یہ دیکھئے کتنا بہترین لگ رہا ہے لوگوں کو لگتا ہے کی پیکنگ کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے لیکن دوستو اتنا آسان نہیں ہے اس میں بہت زیادہ سمیں اور بہت زیادہ محنت لگتی ہے دوستو ہم خود سے ہی پیکنگ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پیسہ بچانا ہوتا ہے اور ہمیں ایبریج اپنا اچھا نکالنا ہوتا ہے اس لئے ہم خود سے ہی پیکنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو اس میں ٹیگ لگ چکے ہیں یہ سارے پیسوں میں ہم نے ٹیگ لگا لیے ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں سائز بائی سائز سارے پیسوں میں ہم نے ٹیگ لگا لیے ہیں اور ناڑے بھی ڈال لیے ہیں اس کے بعد جو کام ہے وہ ہوتا ہے پیکنگ کا تو دیکھئے دوستو یہاں پر پیکنگ ہو رہی ہے ایک بندہ اس کی تیہ بنا رہا ہے اور ایک بندہ پیک کر رہا ہے یعنی دو لوگ یہاں پر ہم نے لگا رکھے ہیں اور دوستو ہم ان پر پریس نہیں کر رہے کیونکہ کسٹومر دو روپے بھی بڑھانا نہیں چاہتا ہے پیس پر اسی لئے ہم ان پر پریس نہیں کر رہے ہیں اور اور اگر ڈیمانڈ آتی ہے کسٹومر بولتا ہے کہ بھائی دو چار روپے آپ زیادہ لے لو ہم سے اور پریس کروا کے دو تو ہم اسے پریس کروا کے دیتے ہیں کسٹومر نے ہم سے کہا ہے ہمیں سستہ پیس چاہیے چاہے پریس آپ کرو یا مت کرو تو ہم اس پر پریس نہیں کر رہے ہیں ہم یہ ایسی پیک کر رہے ہیں کیونکہ دوستو پریس کا چارج قریب دو تین روپے تو چلی رہا ہے پیس پہ اگر مان لیجے پریس ان پر کروائیں گے تو قریب تین روپے ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا اور پھر ہمیں ان میں گتہ بھی لگانا پڑے گا تو مان لیجے قریب پانچ روپے پر پیس پہ خرچہ بڑھ جائے گا نہ ہم ان میں گتہ لگ با رہے ہیں نہ ہم پریس کر رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں کمپیٹیشن بہت ہے کسٹومر ہم سے کہتا ہے وہ ہمیں اتنے کا دے رہا ہے آپ مہنگا کیسے دے رہے ہو تو اسی حساب سے ہمیں اس میں کسٹ کٹنگ کرنا پڑتا ہے تو دوستو ہمیں مارکیٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے جیسی ہمارے پاس ڈیمانڈ آتی ہے اسی حساب سے ہم کام کرتے ہیں کسٹومر کہے گا ہمیں بڑی عمال چاہیے اور ریٹ چاہیں کتنا بھی لگے ہمیں بڑی عمال چاہیے تو ہم اسی حساب سے کام بھی کرتے ہیں اچھی کوائلٹی کا کام کرتے ہیں تو دیکھئے دوستو اب یہ پہلے سارے پیس ہم پیک کر لیتے ہیں جتنے بھی سائج ہیں سارے پیس پیک کر لیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اب آگے دکھائیں گے تو فائنلی یہ دیکھئے دوستو یہ سارے پیس پیک ہو چکے ہیں جتنے بھی کلر تھے ہمارے پاس چھے کلر تھے وہ ہم نے پیک کر لیا ہے اور چھے کلر کی ہم اب گڑی باندیں گے چھے کلر ملا کے ہم ایک گڑی باند رہے ہیں یہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے چھے چھے پیس الگ کر کے رکھ لیا ہے اور اس میں چھے کلر ہیں ایک گڑی میں اس طریقے سے ہم اسے باند دیں گے یہاں سے یہ ساری گڑییاں ہم باند دیں گے جتنے بھی پیس ہیں لیکن سائج سب کے الگ الگ ہیں ال کی گڑی الگ رہے گی ایکسل کی الگ رہے گی اور ڈبل ایکسل کی گڑی الگ رہے گی پھر اس گڑی کو باند کر ہم ایک پنی میں اور پیک کریں گے تو پہلے یہ جتنے بھی پیس ہیں ان سب کو ہم اس طریقے سے گڑی کے حساب سے باند دیں گے یہ دیکھئے گڑییاں ہم نے ملا کے رکھی ہیں چھے چھے پیسوں کی ان کو باند دیں گے اور پھر اس گڑی کو اس پنی میں ڈالیں گے یہ بڑی پنی ہوتی ہے دوستو اور اس کا سائج ہے تیرہ پائی ڈھارہ کا یعنی یہ بڑی پنی ہے یہ ماسٹر پیکنگ کے کام آتی ہے چھے پیس کی گڑی ہم اس پنی میں ڈالتے ہیں تو ہماری ساری گڑی بن چکی ہے یہ دیکھئے آپ اب ان ساری گڑیوں کو ہم پنی میں ڈالیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ ہم پنی میں ڈال رہے ہیں اس طریقے سے ان ساری گڑیوں کو ہم ان پنیوں میں ڈال دیں گے اور یہ فائنل مت سمجھئے دوستو ابھی اس کے بعد بھی ابھی اور کام ہے وہ بیڈیو میں آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا میں نے آپ کو پہلے بولا تھا دوستو یہ پیکنگ کرنا آسان نہیں ہے اس میں بہت زیادہ سمجھ لگتا ہے اور یہ ہم آپ کو بیڈیو میں فاسٹ کر کے دکھا رہے ہیں کیونکہ اس پیکنگ کو کرنے میں ہمیں بہت زیادہ سمجھ لگا ہے صبح سے قریب سام تک ہم ہے اور یہ پیس زیادہ بھی نہیں ہے قریب یہ پانسو پیس ہیں پانسو پیس کو پیک کرنے میں قریب ہمیں چار بندوں کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ اس میں پورا کام کیا گیا ہے نادہ سارا کام ایٹو جائٹ پیکنگ کا کام اس میں کیا گیا ہے اس لئے ہمیں اتنا سمجھ لگا ہے تو چلیے دوستو اسے پیک کر کے اب آپ کو آگے دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے دوستو یہ ہم نے ساری گڑڈیاں پیک کر لی ہیں اور اب ہم ان کی تین تین کی ایک گڈی بنائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے کی ہم گڈی بنائیں گے یعنی تینوں سائج کی ایک گڈی ہم بنا دیں گے تو یہ گڈی ہو جائے گی قریب 18 پیس ہو گی 18 کا سیٹ ہے جیسے L Axle اور Double Axle ان تینوں کو ملا کے ہم ایک گڈی بنائیں گے اور اس ایک گڈی میں ایک پیکٹ میں 6 پیس ہیں یعنی 6 ہو گئے 18 پیس ٹھیک ہے 6 اور 6 6 18 پیس ہو گئے اب ہم اس سے باند دیں گے ہم ستلی سے بھی باند سکتے ہیں میرے پاس یہ رکھاتا تو میں اس سے باند رہا ہوں ہم اس طریقے کی 18 کی گڈی باند دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے دوستو کسٹومر آئے گا تو اسے گڈی اٹھا کے دے دو اس طریقے سے کوئی دکت نہیں ہوگی اس سے کیا ہوگا set ہمارا مال بکے 18 کے سیٹ ہیں اب کسٹومر جتنے سیٹ بولے گا اتنے سیٹ اٹھا کے دے دو تو دوستو ہماری پیکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور گڈیاں ہمیں کتنی زیادہ محنت کرنی پڑی ہے اور کتنا زیادہ کام ہم نے کیا ہے کتنے لوگوں نے کام کیا ہے اس طریقے کی پیکنگ کرنے میں کیا ہوتا ہے پیس خوبصورت لگتا ہے اور آپ کے مال کی بیلیو بڑھ جاتی ہے اگر آپ بھی کوئی بھی آئیٹم بنا رہے ہیں تو آپ اس طریقے کی ماشٹر پیکنگ کریں آپ کا مال بلکل بھی نہیں رکھے گا اور بہت زیادہ جلد سیل ہو جائے گا آپ مال بنا بھی نہیں پاؤ گے تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمن باکس میں ہمیں جرور بتائیں تو جلد ملیں گے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو لے کر تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں چیہن دوستو